علی بھئی اگلا سوال ہے میرے چچا جان اور چچی جان میں لڑائی جگڑوں کا اینڈ بڑھاپے کی طلاق کی صورت میں نکلا ہے سنانچہ ان کے بیٹوں نے ماں باپ سے حسن سلوک کی خاطر باپ کو فرسٹ فلور پر ایک بیٹے کے ساتھ اور ماں کو گراؤنڈ فلور پر دوسرے بیٹے کے ساتھ شفٹ کیا ہے لیکن مکان کا ایک ہی گیٹ ہے اور کبھی کبار ماں باپ کا آمنہ سامنا ہونے کے بھی چانسز موجود ہیں دونوں کو الگ الگ گھروں میں شفٹ کرنا بھی ممکن نہیں ایسی صورتحال میں کیا ان کا یہ فیصلہ درست ہے بلکل درست فیصلہ جی اور کیا کریں اور یہ جو بڑے ماں باپ ہیں مجھے بڑی حرانگی ہوتی ہے ساٹھ ستر سال کی عمر میں جہاں میرے بھائی اتنی زندگی گزار لی تھی دو چار سال اور عزت کے گزار دیتے خود بھی بیزت ہوتے ہیں پیچھے اولاد کے لیے بھی مسئیبت کھڑی کر دیتے ہیں اور اس طرح کے کئی ایک واقعات ہمیں وقتاً وقتاً ملتے رہتے ہیں اس میں میں نے دیکھا ٹیکنیکلی کئی ایک ریزنز ہوتی ہیں خصوصاً یہ طلاقیں وہاں پر واقع ہوتی ہیں جہاں پہ میاں بیوی اپنی زندگی میں کٹھے کبھی رے نہیں ہوتے یعنی جو خاند ہے وہ باہر کے ملک میں بیوی ادھر ہے وہ کبھی ایک بار آنا یا اسی طریقے سے بعض اوقات فوجی عزرات ہیں جو نیچلے درجے کے ہیں اوپر لوگی تو اچھی پیز ہیں فسیلٹیز ہیں جو نیچلے ہیں سٹاف لیول کے وہ چالے اگر فیملی اپنے ساتھ رکھیں تو خرچہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو وہ فیملی اس کو پیچھے گاؤں میں رکھتے ہیں کبھی ایک بار آتے ہیں تو وہ دو چار دن کے لیے کوئی خاند اپنی بیوی کے پاس آئے گا تو وہ اچھے طریقے سے بیوی کرے گی لیکن جب دو چار سال کے لیے آ جائے تو وہ پھر بیوی اور خاند کے جو چھپے ہوئے اہب ہیں ایک دوسرے کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں یہی کام اگر شادی کے شروع دنوں میں وہ دو تین سال کٹھے رہا لیتے ہیں تو اسی وقت ہی طلاق ہو گئی ہوتی وہ جو اس وقت اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ کٹھے رہتے نہیں ہیں ایک دوسرے کی بری آتیں یا اچھی آتوں کا پتہ نہیں ہوتا بڑاپے میں آگے جب کٹھے رہتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد تو دردردردرد طلاق والا معاملہ ہو جاتا ہے بعض وقت کوئی جنون ریزن بھی ہو سکتی ہے بعض وقت کوئی بے حیائی والا ایشو ہو جاتا ہے بعض وقت کوئی صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے بارال آخری درجہ میں اسے آوائیڈ کرنا چاہیے اور اگر کسی کوئی شوق ہے طلاق والا وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں گزارہ کر سکتا تو یہ شادی کے شروع کے عرصے میں ہی جان چھڑا لینے چاہیے خامند کو بیوی سے اور بیوی کو خامند سے اور قرآن میں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اگر تم نہیں نبا سکتے ہو تو لادہ ہو جاؤ اور اللہ تعالی نے دونوں کے لئے کہا ہے کہ مرد کے لئے اللہ تعالی کوئی اور عورت کی سبیل نکال دے گا اس عورت کے لئے کسی اور خامند کی سبیل نکال دے گا اس لئے سے حلال قرار دیا گیا ہے لیکن جامعہ ترمزی میں اور مشکات میں بھی یدیث موجود ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کو طلاق ہے حلال اس لئے کہ بعض کا جنون ضرورت پڑ سکتی ہے ہے ناپسندیدہ پسندیدہ نہیں ہے اور اس درجے تک ناپسندیدہ ہے کہ صحیح مسلم میں عدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے شام کے وقت سارے اس کے چیلے آ کے اسے رپورٹ کرتے ہیں کوئی کہتا ہے میں نے آج فلان سے چوری کروائی میں نے فلان سے زنا کروایا میں نے فلان کو شراب نوشی میں مبتلا کیا تو شیطان کسی گناہ پہ خوش نہیں ہوتا پھر ایک چیلہ آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان علیدگی کروا دی ہے تو شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے یہ کیا ہے اصل کام کرنے کا یہ تھا کیونکہ میاں بیوی الگ ہوں گے اولاد معاشرے کے لئے ناسور بن جائے گی ان بچوں کے تو منٹل موڈلز ہی تبدیر ہو جاتے ہیں جن کے ماں باپ والاں ہو جاتے ہیں بچپن میں وہ تو بچارے یعنی یہ کمبائنڈ ایک رشتہ اللہ نے رکھا ہے نا اولاد کی تربیت کے لئے تو آپ کے سامنے یہ معاشرے میں ستہلی ماں کیا کرتی ہیں یا ستہلے باپ کیا کرتے ہیں اولاد کے ساتھ اکثر اکثر اکار مونانی نانا یا دادی دادا کے پاس بچے چلے جاتے ہیں اور کس طرح بچاروں کی تربیت ہوتی ہے وہاں پہ سب کے سامنے اس لیے چیز ناپسندید ہے اب یہ ان کا جو سپیسیفکلی سوال تھا کہ اس صورتحال میں انہوں نے ظاہر ہے کہ اب اولاد بچاری کہاں سے لاتا لاتا مکان لے تو کبھی گیٹ پہ آمنہ سامنہ ہو بھی جائے تو اس میں کوئی نہیں وہ جس طرح ایک غیرمہرم مرد اور عورت کا بھی تو بزار میں آمنہ سامنہ کبھی ہوئی جاتا ہے نا کونسا انٹریکشن ہے ہاں اس میں ایک خطرہ رہتا ہے کہ اگر یہ نہ ہو کہ خاند کا غصہ ہی نہ ٹھنڈا ہوا ہو بعض خاند اتنے غصے میں ہوتے ہیں کہ وہ پھر قتل بھی کر دیتے ہیں حالانکہ اب تمہارا تعلق ہی نہیں اس عورت کے ساتھ وہ عورت تمہاری بھی بھی نہیں دیئی ہے اب جا کے اسے قتل کرنے کا تم نے کیا کرنا ہے آخری عمر میں جا کے تو یہ بھی چانسز ہوتے ہیں اگر اس طرح کے چانسز ہونا تو میرا مشورہ یہ ہے کہ میرے بھائی وہ مکان آپ بیچیں مکان بیچ کے دو وہ الگ کہیں چھوٹے چھوٹے مکان لے کے تو ماں باپ کو الگ الگ مکانوں میں شفٹ کریں یہ نہ ہو کہ وہ پھر کوئی کوئی ریسلنگ ہی نہ کر لیں آپس میں اس کے چانس ہوتے ہیں اور وہ آپ کے لئے اس سے بڑی بدنامی اور یہ اس طرح کے جو بوڑے اور بوڑی ہیں یہ یعنی اولاد کا بھی مو کالا کرتی ہیں اپنا مو تو کالا کرتی ہیں پوری زندگی کے لئے ایک مصیبت بند جاتی ہیں اور جنہوں کہتے ہیں میرا مڑ جاتا ہے لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ یہ آخری وقتی طلاق ہوں گی پوری زندگی سے ہی گزرتی ہے اس اعتبار سے گزارہ کر رہے ہوتے ہیں کمپرومائز اب آخری وقت میں ضرور ہے جا کے جہاں اتنا کمپرومائز کی ہے اب آ کے تم نے کون سا ایسا اس میں طلاق دے کے کوئی مقصد اچیو کر لینا ہے کوئی مقصد اچیو نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ اپنا غصہ وقتی طور پر تھنڈا کرتے ہیں اور بعض اوقات تو ماں باپ کی اس طرح کی طلاق ہو جائے پھر علماء سے ہی فتوے لیتے پھرتے ہیں بھئی تین طلاقیں ہو گئی تو کام فارغ اب کوئی اور معاملہ نہیں ہے اور اس میں میں نے ایک سلوشن دیا ہے کہ اگر کوئی عورت خامن سے تنگ ہے تو وہ طلاق کی مجھے خلا لے لیں اور وہ مسند شافی میں حدیث موجود ہے حضرت عثمان اگر نے رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا قول ہے کہ اگر عورت نے خلا لیا ہے نا تو اس عورت کے ساتھ وہ مرد نئی شادی کر سکتا ہے نئے حکمیر کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے لیکن اگر طلاق لیں گے نا تو تین طلاق کے بعد روجو نہیں ہو سکتا حلالہ تو ویسے ہی عرام ہے نا جو یہ کرواتے ہیں وہ تو سنب نماجہ میں عدیث سے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لانت آٹومیٹک حلالہ ہو جائے جسنا صورت البکرہ میں آئے کہ بائی چانس کہیں اس کی شادی ہو اور پھر وہ خامت بھی مر جائے اطلاق دے دے پھر وہ پچھلے کی طرف لوڑ سکتی ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ نب سکیں تو عدر ویسے نہیں لوٹے گی وہ تو ہے کہ نیچنلی حلالہ ہو جائے حلالہ نکالنے والا معاملہ نہ ہو جو ہی مولوی نکال رہے ہوتے ہیں تو بس اب اس طرح کی کسی کے ساتھ صورتحال ہے تو ہم اس کے لئے دعائی کر سکتے ہیں کہ اب عزت کے ساتھ جو باقی زندگی رہے گی ان کے ماں باپ کی وہ پوری ہو ادر ویسے تو ظاہر ہے کہ وہ لا تو بچاری مو چھپاتی پھرتی ہے وہ پورے خاندان کے اندر جو انہیں ایک بدنامی کا باعث بہن جاتے ہیں ٹھیک ہو گی